بسم اللہ الرحمن الرحیم خالق کائنات امام زمہ علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات بانی مجلس سید ناصر مہدی صاحب کی یہ سید جمیلہ اپنی جناب منظور و مقبول فرمائے امام زمہ علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں میرے معزز سامین واجب القدر بھائیو بزرگو عزیزو میں نے آپ کے سامنے قلام مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا برادر معظم سید وکار حیدر شرازی صاحب عزر خان صاحب دوسرے غلامباد صاحب سجاد صاحب مجھ سے بہتر انداز میں پڑھنے والے ہیں لیکن ان کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ارادہ کیا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بھی کم پڑھوں گا اور میں ایک حدیث سے آغاز کرنے لگا ہوں پھر میار سماد دیکھ لوں گا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا حَلَالِيُّنْ وَلَا يُبْغِزُكَ إِلَّا حَرَامِيُّنْ کہ علی کی ولایت ہمیشہ حلال خون برداش کر سکتا ہے یہ مشکوک شجروں کا کام نہیں ہے نعرہ اسی طرح نہیں مجھے بڑا افسوس ہوا جتنے بھی مولا کے مدہ پڑھ رہے تھے نہ آپ سلوات پڑھ رہے تھے نہ آپ نعرہ حیدری لگا رہے تھے اب نعرہ میں نے لگوانا ہے جواب آپ نے دینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ مجلس سننے کے لئے آئے ہوئے ہیں میرے دل کی تھنڈک کے لئے اور اپنے اپنے ماں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں حد بلند کر کے نعرہ حیدری یاد رکھے گا ہمارا جو مذہب ہے وہ آل محمد کا مذہب ہے خاندان محمد کا مذہب ہے طیبین کا مذہب ہے طاہرین کا مذہب ہے ہم روتے اہل بیت کے لئے خوش ہوتے اہل بیت کے لئے چراغہ فانوس جلاتے اہل بیت کے لئے ممبر بناتے اہل بیت کے لئے زلجنہ بناتے اہل بیت کے لئے زنجینے جلاتے اہل بیت کے لئے علم بلد کرتے اہلِ بیت کے لیے ممبر بناتے اہلِ بیت کے لیے اگر ہم کسی پر درود پڑتے ہیں تب بھی اہلِ بیت کے لیے اگر کسی پر لانت کرتے ہیں تب بھی اہلِ بیت کے لیے ہماری مجالس نکتہ پہ ہوتی ہے نہ بطور شرارت نہ بطور سیاست نہ بطور عادت بلکہ بطور عبادت ہوتی ہیں بس آیت کے ترجمہ سنیں اس کے زمن میں ایک دو باتیں بیان ختم ہو گیا جو میں نے آیت علاوت کیے سورہ شورہ کی آیت نمبر سترہ میں اللہ رشاد فرما رہا ہے اللہ کون ہو سکتا ہے اللہ خود فرما رہا ہے فرما ہے وہی تو اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ جو مولا کے مددہ بیٹھے ہیں میں ان سے داد وصول کرنا چاہتا ہوں بس آیت کا ترجمہ کرے کوئی میں نے آپ کو روایت نہیں سنے کوئی چھٹکلا نہیں سنے قرآن کے آیت وہی تو اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ جستجو کرو وہ حق کے کون جو اکیلا نہیں اترا قرآن لے کر اترا ہے اب تمام شیعہ سننی لکھے اللہ دل پر شرک سے غرب شمال سے جنوب ذرے سے عرش تک عالم رنگے بو کے کونے کونے کے جستجو کر کائنات عالم میں لوگوں کے سچے پیر بھی ہیں جوٹھے بھی ہیں لیکن آج تک سوائے اس قوم کے کوئی دلیری سے اپنے پیر کے ساتھ حق کا لفظ نہیں بول سکا صرف شیعہ کہتے ہیں علی حق علی حق ہمارے پاس ثبوت بھی ہے اور اللہ نے قرآن میں رشاد فرمایا فلا تکو فی مریت من ہو علی کے بارے میں شک نہ کرنا فا انہالحق کو میں رب کیونکہ وہ تیرے پروردگار کی طرف سے حق ہے اور میں نے ان گناہگار آنکھوں سے پڑا ہے بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں کہا تھا آئے میرے صحابیوں اگر پوری قائنات ایک مسئلہ میں رکھ جائیں اور کہے جے کچھ ہم کہہ رہے وہ ٹھیک ہے اور میرا بھائی علی کہہ دے پوری قائنات غلط کہہ رہی ہے جو کچھ میں علی کہہ رہے وہ ٹھیک ہے آئے میرے صحابیوں پوری قائنات کو چھوڑ دینا فلزمو علی ابن عبی طالب علی کے دامن کو نہ چھوڑنا کیوں الحق و معلی و علی امال حق حق علی کے ساتھ علی ہے حق کے ساتھ رسول نے دعا کی دی اللہم ادر الحق حیث و معدار علی آئے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی چلا جائے رسول اللہ نے فرمیتا القرآن و معلی و علی امال قرآن قرآن ہے علی کے ساتھ علی ہے قرآن کے ساتھ اسی لئے قرآن بھی پاک علی بھی پاک قرآن بھی طیب علی بھی طیب قرآن بھی حادی علی بھی حادی قرآن بھی نور عریبی نور قرآن بھی نازل ہوا علی بھی قابع میں نازل ہوا قرآن میں سورہ کوسر علی ساکھ کے کوسر قرآن میں سورہ آل عمران علی حضرتِ فرزندِ عمران قرآن میں قل و اللہ وعد علی اللہ کی وحدانیت کی سرد قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت علی کا چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ارے جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے علی کا ذکر عبادت ہے شبالو کل ایمان نارے حادری علی علی میں وقار بھئی تنی تیزی سے تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں خطاب کیا کیونکہ میری شریع ذمہ داری ہے میں پاکستان سے دنیا میں بھی جاتا ہوں انگریزوں کو بھی اپنی مجالے سناتا ہوں تو آپ کی محبت میں میں آگیا ہوں بس میں نے ختم کر دی مجلس اگر موقع ہوتا تو ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ میں عرض کرتا ہوں بس یاد رکھئے گا ایک نصیت آپ کو کرتا ہے ہوئے جا رہا ہوں ایمان پہ عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا کبھی نہ کرنا پہلے ہائے عقیدہ میں خود نماز پڑھاتا ہوں کل بھی میں نے جمعہ پڑھایا میرے پیچھے کم از کم تین ہزار لوگ تھے جمعہ پڑھنے والے ماہ رمضان میں لیکن اس کے باوجود کہتا ہوں عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے اسی عقیدے کی خاطر کسی بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا تھا مولا علی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اس زمانے میں بھی جو بھی علی کی ولایت کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دے گا مولا علی اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے بس جو مجھے ٹائم دیا گیا اس سے بھی کم پڑھ رہا ہوں گبرات نہیں رہے آپ نہیں پڑھوں گا مبا صاحب نہیں پڑھوں گا اچھے پڑھنے والے بیٹے ہیں تشریف فرمائیں یاد رکھئے گا عقیدے پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا چولہ توجہ ہوگی ہے سرقار دوالم ممبر پر تشریف ہوتے تھے تشریف فرما ہوتے تھے اپنی اہلِ بیعت کی عظمت بیان کرتے تھے اپنے بھائی علی مرتضیٰ کی اپنی بیٹی سیدہ کے حوالے سے اپنے بیٹے یعنی حسن اور حسین نوازوں کے حوالے سے عظمت بیان کرتے تھے وہ مدینے میں میں وہ ممبر جنہوں نے حج کیا ہوا ہے جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے میں نے بھی وہ ممبر دیکھا ہوا ہے جب حج کرنے کے لے گیا تھا اس ممبر پر سرقار دوالم بیٹھ کر اپنی اہلِ بیعت اپنے بھائی علی مرتضیٰ کی عظمت بیان کرتے تھے سامنے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے دائیں طرف علی مرتضیٰ بیٹھے ہوتے تھے اور فرماتے تھے آئے میرے صحابیو پہچانو یہ میرا بھائی علی امیر المومنین ہے نہیں نہیں توجہ میری طرف ہے اس کے بعد میرا بیان ختم ہو گیا نہیں پڑھوں گا توجہ لفظ علی پر اپنے توجہ کرنی ہے لفظ علی پر ترجمہ نہیں کروں گا چونکہ وقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ کو جلتی جلتی دو سو یا چار سو رسول اللہ کے فرمان سنا دوں اب ممبر پر جھوٹ تو نہیں بول رہا نا میں میں نے کہا سو دو سو یا تین سو جلتی جلتی آپ کو میں فرمان سنا دوں جو سرکار دو عالم نے اپنے بھائی نعیم جعوری صاحب اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے جو سرکار دو عالم نے اپنے بھائی علی کی علی مرتضیٰ کی عظمت میں جو احادیث پڑھی تھی ان میں سے کچھ سنانا چاہتا ہوں ہیں تو بہت ساری جو مجھے یاد ہیں ہزار دو ہزار یاد ہیں ان میں سے دو سو یا تین سو آپ کو سنانا چاہتا ہوں لیکن اسی طرح آپ مجھے نعرہ سنائے کہ آپ کے نعرے کے آواز نجف اشرف تک جائے یاد رکھئے گا ہمیں علی کی ضرورت ہے علی کو ہماری ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم جیسے کئی کتے علی کی گلی میں پھر رہے ہیں پھر عظر بھائی پھر شیطان نے وصف زیادہ مولی صاحب کو کیا ہو گیا ایک ادارے کا خطیب ہے استاد ہے سیزاد ہے ممبر حسین پہ اپنے آپ کو کتہ کہا رہا ہے میں کہتا جاہل اپنی معرفت کو بلند کر جو بندہ جو مومد جو معاتمی جو عزادار جو زنجیر زن اپنے آپ کو علی کی گلی کا کتہ کہتا ہے مولا علی اسے قلندر بنا دیتے با 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 بتوجہ کرنا بکار بھائی ادر بھائی لفظ علی پہ توجہ کرنا مختصر اس سے زیادہ میں مختصر نہیں کر سکتا لفظ علی پہ آپ نے توجہ کرنے میں ترجمہ نہیں کروں گا یہ میرا انداز اپنا ہے خطابت کا میں کسی کا پی نہیں کرتا خود متعلق کرتا ہوں خود سٹ کرتا ہوں اور مومنین کو ڈیلیور کر دیتا ہوں لفظ علی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے دائی طرف علیہ مرتضی تشریف فرما ہوتے تھے فرماتے تھے اوہ میرا صحابیوں پہچانو یہ جو میرا بھائی علی ہے نا اِنَّا عَلَى السِّرَاوْتِ لَا أَكْبَتَ لَا يُجُوزْ أَهْدٌ إِلَّا مِنْ عَلِي نہیں نہیں بھئے یار اس سماعت کو بلند کرنا ہے آپ نے اتنی مشکل عربی نہیں ہے لفظ علی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے رسول اللہ نے فرمائے یہ جو میرا بھائی علی ہے نا اِنَّا عَلَى السِّرَاوْتِ لَا أَكْبَتَ لَا يُجُوزْ أَهْدٌ إِلَّا مِنْ عَلِي اِنَّا عَوَّلَ اَهْلَ الْجَنَّةِ دَخُولًا إِلَّا مِنْ عَلِي اِنَّا اللَّهَ جَعَلَ زُرِّيَّةَ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَىٰ مِنْ صُلْبِ عَلِي اِنَّا اللَّهَ عَمَرْنِي عَنْ زَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِي اِنَّا عَوَّلَ مَنْ صَلَّمَائِ عَلِي اَوَّلُكُمْ وَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْزَ اَوَّلُكُمْ إِسْلَامٍ عَلِي اَوَّلُ سُلْمَ فِي الْإِسْلَامِ مُخَالْفَةُ عَلِي اُو سِي مَنْ عَامَنَ بِي وَصَدَّقَنِي وِلَایِتِ عَلِي اَنَّا الْمُرْزَرُ وَالْحَوْزِ مِنْ بَعْدِ عَلِي اَفْضَلُ عُمَّتِ مِنْ بَعْدِ عَلِي غَيْرَ عُمَّتِ مِنْ بَعْدِ عَلِي اَسْشِدِّيقُونَ سَلَاستُ الْمُؤْمِنُ عَالِ يَاسِينَ وَمُؤْمِنُ عَالِ فِرْعَونَ اَفْضَلُ مِنْ عَلِي سُدُّوهٌ عَبَّابُ الْمَسْجِدِ قُلَّهُ إِلَّا بَابَ عَلِي انوان صحیفة المُؤْمِنِ حُبُّ عَلِي وَرَاتُ مِنَ النَّوْرِ حُبُّ عَلِي لا يَقْزِ دَيْنِ غَيْرِ عَوْلِي لا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ جَعْبِ جَوَارِ الْعَلِي لا صحیفة إلا ظلفكا لا فتا إلا علی خلقت من سطرت واحدت عناء وعلی لِكُلَّ نَبِيًّ صَحِبُ سِرِّن وَصَحِبُ سِرِّ عَلِي لِكُلَّ نَبِيًّ خَلِيلٌ وَخَلِيلِ إِنَّ خَلِيلِ وَأَخِي عَلِي لِكُلَّ نَبِيًّ وَصِيٌّ وَوَارِسٌ إِنَّ وَارِسَ عَلِي یا ایوہا الناسو اوسیكم بِعُبَدِّي أَكْرَبُ أَخِي وَبْنُ عَمِّي عَلِي مَنْ زَرَّهُ عَنْ جَنْزُرَ الْعَلَى سَيِّدِ شَبَابِ الْعَرْزِ فَالْجَنْزُرَ عَلِي زَيِّنُ مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِي مَنْ قُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ مَوْلَاهُ عَلِي اللهم ماتمتنی حتى ترینِ علی علی فِ الدُّنیا وَالْآخِرَةِ علی عمیر المومنین علی سید الوصیین علی فارس المسلمین علی عمام العابدین علی نور المتعین علی رائد المحتدین علی قاعد الغر المہجلین علی حجد اللہ علی العالمین علی قاتلین الناکسین و الفاسدین علی زوجہ سیدتن نسائل عالمین علی ممید الشرک والمشرقین علی غیز المنافقین علی صالح المومنین علی افوال السابقین علی افضل المجاہدین علی غیر المسیحین علی احسن المجتہدین علی زین العابدین علی یعصوب المؤمنین والدین علی نفس اليقین علی حسن الحسین علی خلیفة العمین علی عین المعین علی روح المقین علی ووارس علم النبیین علی حبل اللہ المتین علی نسانه النوطق بالحق المبین علی افضل النوط بعد رسول اللہ اجمعین علی عنوان صحیفة المؤمنین عجل السقلین میری محنت کو بھی دیکھیں اپنی چپ کو بھی دیکھیں علی امین اللہ علی بائی بسم اللہ علی تقدیر اللہ علی صنع اللہ علی جنب اللہ علی حجت اللہ علی خلیل اللہ علی زمیہ اللہ علی رحمت اللہ علی سر اللہ علی شائر اللہ علی سبقت اللہ علی زیاء اللہ علی تیب اللہ علی ظہور اللہ علی عین اللہ علی حیبت اللہ علی قدرت اللہ علی کرم اللہ نہ میں تھکا ہوں نہ میں بھولا ہوں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں علی لسان اللہ علی وجہ اللہ علی دستِ خدا علی سمتِ خدا علی حجتِ خدا علی حکمتِ الٰہی علی حبلِ الٰہی علی نورِ الٰہی علی ہدایت ربانی علی فکرِ تورانی علی شیرِ الٰہی علی قرآن بھی علی فرقان بھی علی حق کی پہچان بھی علی دین کی زبان بھی علی ہر مومن کے دل کی آواز بھی علی آیتِ القبرہ علی آقل علی عقل علی دانا علی دانش علی راز علی حکمت علی طورات آپ یہی سوچنے مولانا کب ختم کرے گے میں نہیں کروں گا میں مدہوش کھڑا ہوں علی طورات علی انجید علی مظہر علی اظہر علی زہد علی تقوی علی اقمل علی بہتر علی برتر علی مولا علی سرور علی زیور علی ذینت علی حسن برتر علی حادی علی مہدی علی راضی علی مرضی علی بینش علی بینہ علی نصیر علی ناصر علی مسلہ علی صالح علی طولے علی انور علی مرشد علی احمد علی یاسین علی تاہا علی لوبو علی مرجان علی ساکی علی کوسر علی زمزم علی صفا علی عرفان علی عارف علی اشرف علی سید علی ناتک علی مندک علی گویا علی مقصد علی مقصود علی شاہد علی مشہود علی ابو الحسن علی شوہر بطول علی اسے کہتے ہیں جو باب مدینہ تلعلم ہے وعلی جو عارفِ موازِ عرب و سلم ہے وعلی جو روحِ روانِ پیکرِ تدہیر ہے وعلی جو جانشینِ رسولِ بشیر و نظیر ہے وعلی جو گلِ سرزبزِ چمنستانِ غدیر ہے وعلی جو مظر العجائب والغرائب ہے علی اسے کہتے ہیں جو کوئی تور پر پہنچا تو نور بنا قابو کمیر پر پہنچا تو مسیحہ بنا کوئی زیتون پر پہنچا تو موجزہ بنا بس یہ وہی علی ہے جو عرشِ منیر پر پہنچا تو اولابنا ممبرِ غدیر پر پہنچا تو مان خونتو مولا جس جس کی جس کے نعرہ میں نے لگوانا ہے جواب آپ نے دینا ہے جس جس کے رگو میں علی کی ولایت ماں کے دودھ اور باپ کے خون کی طرح رشت کر رہی ہے ابو ذر مزاج بن کے کمبر طبیعہ بن کے بحلال شریعت بن کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہِ عیدری کیا کہنے مجھے ممبر کی قسم ہے جن سہبان کے لیے عشریں چاہیئے آپ دیکھ لیں کہ تھوڑے سے وقت میں میراج کروا دیں یہ ہیں پاکستان کی خطابت کی دنیا